جہیں دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر یہ جو خبر میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ خبر بھارت کے جو بھکت لوگ ہیں ان کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اس خبر کو سن کر اور ان کو مرچے لگ سکتی ہیں پہلے ہی میں کہہ دوں اگر آپ بھکت ہیں تو اس ویڈیو کو آگے نہ دیکھیں کیونکہ آپ کو مرچے اور جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ بھارت سرکار نے فلسطینیوں کے لیے راہ سمرگری بیجیے دوستو ساتھ اکتوبر کو ہمس اور اسرائیل کے بیچ میں جب یودھ شروع ہو گیا تو ہمارے دیش کے پردان منطری نرندر موججی نے ٹوئٹ کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جب پردان منطری کا ٹوئٹ آگے تو اس کا مطلب بھارت سرکار فلسطینیوں کے ساتھ نہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑیے دوستو جب اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہا تھا ماسوم بچوں کی جان جا رہی تھی مہیلاؤں کی جان جا رہی تھی اور رہائشی علاقے میں بمباری کر رہا تھا اسپطال پر بمباری کر رہا تھا تو بھارت میں ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کے سمرتن میں ریلیا نکالنے لگے پروٹیسٹ کرنے لگے بھارت کے اندر بھی لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن دوستو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ فلسطینیوں کے سمرتن میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ریلیا نکال رہے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونا سٹارٹ ہو گئی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا لیکن کچھ دن پہلے بھارت سرکار کے ویدیش منتری نے میڈیا کو سمبودیت کرتے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کڑے ہیں یعنی پردان منتری نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں ویدیش منترالی کے پروکتہ نے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کڑے ہیں وہ بھارت فلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ فلسطین ایک الگ راست بنے اور جو سیمائیں ہیں اسرائیل اور فلسطین جو تے کر دی گئیں یو این میں اسی کے تہد اسرائیل کو اپنی سیمائیں پیچھے کرنی چاہیے اور فلسطین ایک الگ راست بنے اب دوستو ایجپٹ نے کل جو ایجپٹ کا جو بورڈل ہے یعنی مصر کا جو بورڈل ہے فلسطین اور ایجپٹ کا جو بورڈل ہے وہ ملا ہوا ہے کل ایجپٹ نے یعنی مصر نے اپنا بورڈل کھول دیا اور راہ سمرگری دنیا بھر سے جو آ رہی ہے اب وہ جانا اسٹائیل فلسطینیوں کے پاس پہنچنا اسٹارٹ ہو گئی ہے اب بھارت سرکار نے بھی ایک قدم آ کر انڈین ائر فورس کا ایک ویوان بھیجا ہے فلسطینیوں کے لیے راہ سمرگری بھیجیے آخر اس راہ سمرگری میں کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھارت سرکار کی طرف سے فلسطین کے لیے بھیجی جاری ہے راہ سمرگری کچھ دیر بعد فلسطین کے لیے چھے ٹن میڈیکل سے جڑا ہوا سمان وے 32 ٹن آبدہ کا راہ سمرگری انڈین ائر فورس کا جو جہاز ہے وہ لے کر اڑ گیا ہے بھارت سرکار کی طرف سے فلسطین کے لیے دوائی ٹینٹ پانی سونے کے لیے بستر بیگ اور انہیں سمان جہاز میں لوٹ کیے گئے ہیں دوستو پورا جہاز جو انڈین فورس کا جو بہت بڑا جہاز ہے اس نے 32 ٹن کی سمرگری کے ساتھ چھے ٹن کا میڈیکل سے جڑا ہوا سمان لے کر انڈین ائر فورس کا جو ویمان ہے وہ مصر کے ائر پورٹ پر کے لیے روانہ ہو گیا ہے وہی سے وہ سمرگری یعنی مصر کا جو بورڈر ہے جو فلسطین سے ملا ہوا ہے جس بورڈر کو کھولا ہے اسی بورڈر سے نکلے گا اور وہاں پر راہ سمرگری فلسطینیوں کے لیے پہنچے گی مجھے لگتا ہے کہ اس خبر کو سن کر آج ہمارے دیش کے جو بھکت لوگ ہیں جو لگاتار سوشل میڈیا پر اسرائیل کے سمرتن میں پوسٹ ڈال رہے تھے ویڈیو ڈال رہے تھے وہی ریلیا بھی نکال رہے تھے اور فلسطینیوں کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے آج مجھے لگتا ہے کہ ان کو آج صحیح سے نین نہیں آئے گی مرچے لگ سکتی ہیں یہ بہت بڑا جھٹکہ ہے دوستو اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کے اوپر حمص کے اوپر لگاتار بمباری کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ بمباری کہاں کر رہا ہے اس کی بمباری میں معصوم بچے محیلاؤں کی جان چاہ رہی ہے ابھی تک چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلے گی یہ جس میں زیادہ تر محیل آئیں اور معصوم بچے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے جو دیش ہیں زیادہ جو مسلم دیش ہیں وہ راہ سمرگری فلسطینیوں کے لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے جب سے ید سٹارٹ ہوا ہے اسرائیل اور حمص کے بیچ میں تو اس نے ساری چیزیں فلسطینیوں کو دینے کے لیے بند کر دیا ہے جیسے کہ بجلی کاٹ دی ہے پانی بند کر دیا ہے جو بھی چیزیں ہیں کھانے وانے کی ساری چیزوں کی سپلائی سب کچھ بند کر دیا اسے لیے دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ سمرگری راہ سمرگری فلسطینیوں کے لیے بھیج رہے ہیں اب دوستہ آپ کی کہہ رہا ہے جو انڈیا بھارت سرکار نے جو سمرگری فلسطینیوں کے لیے بھیجی اس پر کیا پٹھک ریا ہے نیچ کارڈ بکس ضرور بتائیں بیٹے کو لائک کرنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی نہیں ویڈیو لے کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چلی جائے گا چلی اس ویڈیو میں اتنا ہی